اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگھ نے کرنا ٹکیا مختلف شہروں کا دورہ کیا اور وزیراعظم نے تو کئی سارے شہروں میں روڈ شو بھی کیے بیلگام میں بھی روڈ شو کا اعتمام کیا گیا اب اس روڈ شو کو لاکھوں کی بھیڑ تو آئی پر یہاں بھی بھیڑ کو کرائے سے لانے کی بات کہیں گئی اب کرائے سے بھیڑ کٹھا کرنا عام بات بنتی جاری ہے محض بھاج پائی نہیں بلکہ کسی دیگر بھی پارٹیوں میں اس طرح سے کرائے سے بھیڑ کو لائے جاتا اور اپنی قوت کا مزارہ بھی کیا جاتا یہاں تک کہ اب میت میں بھی کرائے سے لوگ لانے کی بات کہیں جاری لہٰذا جیسے 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 چناؤں نزدیکار ہے سیاہ سے سرگرمیاں بھی جاری ہے پر کیا بھاج پا کو ہارانا آسان ہے یہ اہم سوال اس لئے ہو جاتا ہے کیوں کہ بھاج پاپ کہیں بھی ہارتے وے نظر نہیں آلی نورتیس جہاں پر اکثر کرشن لوگ یعنی کی صحیح لوگ رہتے ہیں وہاں بھی بھاج پا جیت درج کر سکتی ہے تو ایسا کون سا فارملہ انہیں مل گیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا اب تو ایڈی انکم ٹیکس کی چھاپے بھی تیز ہو چکے ہیں اور کہیں تو جا کر ایک بار انسان کی قوت جواب دے دیتی ہے بھاج پا میں چاہ کر یا نا چاہ کر لوگوں کو جانا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے اگر نہیں جائیں گے تو کیا ہے اور جانے سے کیا پائدہ ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کیوں کہ یہاں پر سام ڈام ڈنڈ ڈبید والی چانک کے نیتی کا استعمال کرنے میں بھاج پا ماہیر ہو چکی ہے اور سب سے حکم کا یک کا جو ہاتھ لگا ہے وہ ہے نفرتی ایجنڈا کہیں پر بھی مجزید مندیر حلال آرام جھٹکہ عیجاب بیپ پاکستان یہ تمام بھاج پا کے لیے oxygen کا کام کرتے ہیں خیر اگر مان بھی لیا جائے کہ لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں اور وہ خربوں کے گپلے بھی کرتے ہیں جیسے اڑا نے نہیں کیا تو بھاج پا کی چھاؤں میں جاتا ہے تو صاف و شفاپ بن کر اصل دیش بکت بن جاتا ہے لہٰذا ایک طرح سے بھاج پا اسی washing machine بتائی جاتی ہے جہاں داغدار اور رشوت کورسی یا سی لیڈر اس machine میں ڈالو گے تو صاف سترا ہو کر نکلتا ہے آخر دولت کسی نہیں چاہیے اور کون جل جانا چاہے گا لہٰذا بھاج پا کو ہرانا مشکل ہوتے جا رہا ہے یقیناً کانگریس کی جانب سے تمام ترکے کوشش ہے جاری ہے لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ جیتنے کے بعد کتنے یا ملے کو خرید آ جا سکتا ہے تو پھر وہ بھاج پا کی طرف جا سکتے ہیں 2000 روپے گرہ لکشمی 200 unit بجلی مفت اور 10 kg چاول سکیم تو بہت اچھی ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہو پائے گا جب بھاج پا کو ہرا کر کانگریس اپنی حکومت لائے گی سوال تو پھر بھی اسی جگہ ہے کہ بھاج پا کو ہٹایا کسی جائے گا اب تو پولیس تھانوں میں بھی بھاج پا اور رسوس کا رسوک پولیس افسروں کی زیانب سے دیکھا جا رہا ہے مسلمانوں کا تو ہاتھ پوچھو ہی مت اب تو مجلیموں کو بھی پولیس تھانوں میں ہندو مسلم نظریے سے دیکھا جا رہا ہے اور فرق کرنے کا الزام بھی بارہا سننے دیکھنے کو مل رہا ہے اگر کوئی اقلیتی معاشرے کا پولیس افسر ہے بھی تو بجائے انصاف کرنے کے آلہ افسر کی خوش آمت کرنے میں ہی اپنا فرض نبانہ سمجھ رہا ہے بھلے وہ غلط کیوں نہ ہو مطلب معاملہ درہم برہم بن چکا ہے سب سے زیادہ نشانے پر مسلمان ہی ہے لیکن نقصان تو سبھی کا ہو رہا ہے سبھی دیشوہ سیوں کا ہو رہا ہے کیا مہنگائی سب مسلمانوں کو یہ یہاں تو ہر فرد بھگت رہا ہے کیسے گھروں کا بجیٹ توازن بگڑ چکا ہے سبھی جانتے ہیں کچھ لوگوں کو دھرم کا انیستیشیا دیا ہوا ہے انہیں احساس ہی نہیں تو خاص کر اکثریت سماج کا حصہ جو نیند میں بھی ہے موڈی موڈی کہتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں ہوش میں آنے میں ابھی وقت لگے گا تو وہی مسلم دلیتیا عیسائی سماج کو پیرالیسس ہوا ہے انہیں کتنا بھی تیز ہتھیار سے زکم کرنے کی کوشش کرو ان کا بھی احساس ختم ہو چکا ہے کیونکہ ان کی رہوں میں اب خون سوک چکا ہے لہٰذا اسے میں تبدیلی کی امید کیسے کر سکتے ہیں اس میں ایک اور گروہ ہے انہیں اعتراضات کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے وہ آج کے حالات کی بجائے گششتہ غلطیوں پر نظر جادہ ڈالتے ہیں انہیں بھاچپا کو ہرانا تو ہے لیکن انجانے میں یا جان گوچ کر بھاچپا کی ہی مدد کرتے رہتے ہیں اس کا پہلا اور تاریخی سوال یہ رہتا ہے کہ آخر کانگریس نے ستر سال میں کیا کیا جہاں ابھی پکش ختم ہونے کی کگار پر پہنچ چکا ہے سندھن میں ان کے آوازوں کو دبائے جا رہا ہے ان کے مائک چھینے جا رہے ہیں جو بھی مخالفت کرتا ہے انہیں جیلوں تک کا راستہ دکھا جا رہا ہے خود کانگریس اپنا موجود بچانے کے چکر میں ہے لیکن اس کا نارو وہی رہے گا کہ کانگریس نے ستر سال میں کیا کیا یقیناً کچھ نہیں کیا ہوا ہے لیکن زندہ رہنے کی جد جہت میں تو تھا اب تو زندہ ہی رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اگر مسلم قائدوں کے بات کہی جائے تو کانگریس کی حکومتوں میں وزارت کا بھی مزا لٹا ہے عربوں خربوں کے پروپرٹیاں بھی بنائیں اپنا جتنا برک برنا تھا بھر لیا یہ الگ بات ہے کہ ملت کے لئے کچھ نہیں کیا جتنے بھی مسلم قائدوں کو مسلمانوں نے آگے بھیجا جہاں بھی موقع ملا قوم کا ہی سودا کیا لیکن اب ان پرانی گلتیوں کا کیا یہ دورانے کا وقت ہے کیا اب تو تمہارے تمام مذہبی قانون ہی تبدیل کیے جا رہا ہے تمہارے حقوق کو چھننے اور دوسرے نمبر کا شہری بنانے کے خولے عام چنوتی دی جاری ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تمہاری نسل کشی کا پلان تیار کیا گیا ہے اور خولے منچوں سے یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں جو مسئبتیں سامنے آنے والی ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرے اور ملک کے سبویدان کو بچانے کی کوشش کہتے کرے اس پر اپنی قوت اور اپنی صلاحیت کو لگانے کی بجائے پچھلے ستر سالوں کا حساب اب پوچھنا کہاں تک درست ہے اگر کانگریس نے کچھ نہیں کیا ہے تو پھر مسلمان ووٹ کیوں دے رہتے اور اب جا کیا احساس ہوا خیرین سوالات فلان کوئی مائنے نہیں رکھتے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد کرناٹک میں کچھ امیدیں ضرور لگائی جاری ہے پر بھاجپا کو ہرا کر جیت درج کرنا آسان بھی نہیں ہے مسلمانوں میں تو ہر کوئی لیڈر بننے نکلا ہوا ہے ایک ایک کانسٹلٹینسی میں چار چار پانچ پانچ اور کئی جگہ پر تو دس مسلمان امیدواری درج کر چکے ہیں اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کتنا اتحاد اور قومی ہمدرد یہ مسلم قائدوں میں ہے وقت کی نزاکت کو سمجھ کر فیصلے لینے کی سلائت ہمارے اندر پائی نہیں جاتی اور باتیں سماج میں معاشرے میں تبدیلی کی کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ دگر سیاسی پارٹیوں میں بھی آپ سے اختلافات دیکھے جاتے ہیں کئی سارے پارٹی اختلافات کا شکار ہیں کچھ اپنا ذاتی مفات مدنے نظر رکھ کر سیاسی میدان میں سرگر میں تو کچھ بھاجپا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے ای بی ام مشین سے لے کر جیت کر آئے نمائندوں کو خریدنے تک کی تمام تیاریاں بھاجپا کر چکی ہے اور کچھ نہیں تو آخر میں سرکاری ایجنسیوں کا پیچھا لگانے کے لیے ای ڈی انکم ٹیکس نائے سی بی آئی بھی ہے لہذا اتنا ضرور ہے کہ بھاجپا کو شکست دےنا ہم مشکل ہے یقین ان بھار جوڑو یاترہ کے بعد ملک بھر میں راحل گاندی کو لے کر ایک سنجیدگی دیکھے جارہی ہے اب کچھ سلج ہوئے بیانات بھی راحل گاندی دے رہے ہیں پر کیا اس بار واقعی عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ تبدیلی لائی جائے گی کیا بھاجپا ہار جائے گی یہ سوال تو ٹھیک ہے پر جواب آج بھی اتنا ہی مشکل ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ سوال گاندی دے رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مطلب یہ کاریکرم که نم راجع کاریا دکشرا دا رویچ چندرہ نربینچی اور مطلب راجع اوپاد یکشرا دانتا لکشمی کانترا اور arising女廚 дополн bagными عنو 접شمی کانترا histories banned from everywhere اور م定 Eva a amen اورaho diyor образbedingt شكرا دکشرا 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 کاوف اور zeker خطخور کاوں کیا ہی کاریکرم که کاریکرا dealtش eliminate محانت باؤنا دورگو محانت باؤنا وارگو ریلی ملکہ ساوریار سنکھے لیوکر Route اوار اللہ ریلی موگوش کوندو محانت باؤناک سیرو اسٹوادگے وندو انہیڑ دورگو یہاں ستھلی نائی کرو یہاں کاندھا ہے یہ سنگتنے ہیں مدلہ مدلہ سنگتنے دب پکش وہاں اکٹیو آگیا ساکسٹو اکٹیو آگیا ساکسٹو کاریکرام گل یہ نیوے نوردہ جنرین دنے پرانالکے گڑا کاریکرام گل سنگتنے سنگتنے آدھر 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 یہ جسی بی انتے این ایڈیو تیوی ساکسٹو ہنگ ثوڑ بلہ گل ساکسٹو اید یارو پرامانک نم مدلہ ساکسٹو 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 نمگل نمگل ضعو مشکل دے مسکل 仔 으� موسیقی 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 ہم نے انتظریہ کے ساتھ میں مجھے جاڈا کیوں کی ڈالے اگر مجھے ڈالے والسکرنے میں انسان کی پیاریا 가운데 سے ڈالے والسکرنے والسکرنے کا مجھے وہ ساتھ کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ میں ڈالے والسکرنے کی مجھے کا شروع ہے اگر آپ کو شروع ہے کہ جس کے ساتھ میں اور مذكر پر مجھے شکریہ مجموز ٹھنگا جو کی شما کی نظیر Wow مجموز سے درستان کچھ داری مجموز سے داری مجموز سے زیادہ لاکھر ایسا لہذا سیکھتنا مجموز سے داری نمجوز سے داری مجموز سے داری وہ نہیں ہے ہمارے دارے ہیں یہ اس کے لیے یہاں بھی چاہتے ہیں نہیں ہے ملات ہیں ہیں لیں ان کے لیے کے لیے وہ مختلف کی طریق نہیں ہے وہ یہاں اکتے ہیں وہ یہاں اپنے گے یہاں اپنے گے یہ لوگوں کوسا ہے ، دمانوں نے بھی طرح ہی ستے ہیں مثالوں نے ، یہ بھی طرح ہمراقی وقتی ہے یہ بھی طرح ہمنا چاہتا ہے نعم یہ لوگوں کو سے آپ کے طرف پارٹی تک تک مطلب ہے یہ طرف غیر لوگوں کو تک مطلب ہے یہ ہے ، اکتیویٹ آگتا ہے fox آپ اگرل آپ سی آپ مجھے ہیں موسیقی